قربہ محمد ملتیر قربہ ضرورن کا مددگار بھی ہے اور مئن بھی تمام مقلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام سلام شہد سانسل کے ساتھ مقام قابع قوسین اور سلام علیکم محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقلری قربہ ábراک اللہ ازار Orlando حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قادمہ سے کہا کہ دسترخان لگاؤ تاکہ کھانا کھایا جا سکے کنیز نے قادمہ نے دسترخان لگایا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ رومال بھی لے کر آؤ تھوڑے بعد جب قادمہ رومال لے کر حاضر ہوئی تو وہ کچھ صاف نہیں تھا لہذا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قادمہ سے کہا کہ اسے تندور میں ڈال دو کجر بعد جب تندور سے اس رومال کو نکالا گیا تو وہ نہایت صاف شفاف اجلا اور چمکدار تھا صحابی فرماتے ہیں کہ ہم یہ ماجرہ دیکھ کر بہت حرام ہوئے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رومال مبارک ہے اور وہ اس سے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے تو جب بھی اس پہ تھوڑا سا گردوں کو بار ہوتا ہے ہم اسے تندور میں ڈال دیتے ہیں اور یہ یوں ہی چمک جایا کرتا ہے کیونکہ جس چیز کو جس شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک چھو جائیں تو آگ کی کیا مجار کہ اس کو جلا دے ساغت صدیقی کے اشار پیش کر رہی ہوں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے اور جب کبھی اشق محمد کی انعیت ہو گئی جب کبھی اشق محمد کی انعیت ہو گئی میرے آنسو کوسر و زمزم کے دھارے ہو گئے اور آخری بات کہ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اجاز ہے کہ جس طرف نظریں اٹھی سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھی سب تمہارے ہو گئے بڑھوں گی آج پرگرام میں موجود ہمارے محمد کی دانی میری پہلی نامان آپ سب ہی ان کو جانتے ہیں پسند کرتے ہیں اس پرگرام میں ان کی عامر کا انتظار گیا کرتے ہیں اور حضر و عادہ موجود بھی ہوتی ہے میرے ساتھ موضوع میں محترمہ انتیاز شاہدت خاصی صاحبہ اسلام علیکم آپ والیکم انوار کی طرح شکریہ دا کرتی ہیں کہ آپ پرگرام کے لئے وقتیں کالتی ہیں بہت کچھ ہمیں آپ سے سیٹھنے کا موقع ملکہ آج میرے پرگرام میں جو سناقہ موجود ہیں ناظرین بہت خوبصورت پڑتی ہیں بہت اچھا پڑتی ہیں اور دنیا اینات کا اگر سے نئے نام ہے لیکن نہائیت ہی منجھا ہوا انداز اور بہت سکتگی کے ساتھ پڑھا کرتی ہیں اور بہت سے دعائیں ان کے ساتھ کے آنے والے جنہوں نے بہت نام بنائیں میں ساتھ موجود ہیں صدرہ حاشمی اسلام علیکم صدرہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پہلی بار میری پرگرام میں تشریف لائی ہیں حضرت پرگرام کو آغاز کریں گے حمدی واری تعالیٰ سے بلکہ زیادہ حرم کچھ کے کچھ اشار صدرہ حاشمی پیچھ کریں گے خوش آمدیت ہر بار میری پاک کی پزاوں میں تھا زبان قموش کی دل مہب ارتجا مہب ارتجا مہب ارتجا مہب ارتجا دل خوش آمد bin ہر بار میری پاک درے قرم پت صدا دے رہا تھا عاشقوں سے دری کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے جو مل تزم پہ کھڑے میں ان گدا مِتا زبان خموش کی دل محب ارتجا مِتا محب ارتجا 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 آرش کی انتہاں میں تا کیا بات ہے کترہ بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بھی خوبصورت کلام اس کو سنتے ہیں جو کہا نہ کہ یاد حرم ہیں تو واقعی وہاں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور بہت خوبصورت آپ نے پڑھا آپا میں چاہوں گی کہ اس کلام کے حوالے سے ہم بات کریں اس کی یاد کو بھی تازہ کریں لیکن آزرین کے لحال بڑھیں گے بریٹ کی جانب میں اور آپ اسی دعا سے ساتھ کہ اللہ تعالی پرگرام گلہائنات کو پیش کرنی کے لیے وہی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے ہمارا فلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام ہے گلہائنات اور بلہ تاخیر بڑھوں گے آپا کے جانب آپا بہت خوبصورت کلام صدرہ کی آواز میں ہم نے سنا یہ جو ہم بات کر رہے تھے حرم کو یاد کرنی کی تو آپا زقینین ہر مسلمان وہاں جانے کی ترپ تو دن میں رکھتا ہے لیکن ظاہری جو ہمیں نظر آتا ہے ظاہری ازباب کے پر ہم بات کریں تو ایک اس میں ریزن مال کا نظر آتا ہے لیکن اور کیا ازباب ایسے ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر حاضری نہیں ہو پاتی ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ رب العزت کا وہ گھر کہ وہاں جانا ہر مسلمان کی آرزو رہتی ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں کہ لوگوں پر صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بیت اللہ سے اس کا حج کریں اور اس کا قصد کریں یادہ کریں اور جائیں تو صاحب استطاعت لوگوں کے لیے حج جیسا فریضہ جو اسلام کا رکن ہے وہ وہیں جا کر ادا ہوگا گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا مقصود دنوں میں مقصود ایام میں جاتے ہیں لوگ اور وہاں سے رحمتوں کی اور بخشوں کی بارشوں کی اس چھاؤں تلے اپنے گناہ بخشوا کر واپس آتے ہیں تو یوں حج اگر کسی نے صحیح طریقے سے کیا تو گویا وہ اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو گیا جیسے ماں نے اسے ابھی جنم دیا آج ہی دنیا میں آیا بلکل تو اسی طرح پھر عمرہ ہے جو سارا سال کیا جا سکتا ہے وہاں پندے کی جاتے ہیں آپ بیت اللہ شریف کی اور آقا علیہ السلام کی در ایک دوسر پر حاضریت دیتے ہیں تو ایک تو یہ ظاہری ثواب کا باعث بھی ہے اور دوسرا ایک یہ جو بہت اہم بات ہے کہ اس جذبے کی تسکین ہی وہی جا کر ہوتی ہے نماز روزے میں اطاعت ہو جاتی ہے مگر محبت کا دائیہ جو اللہ نے ہر انسان کی اندر رکھا ہے اور اس محبوب حقیقی سے محبت اس کی تسکین وہی جا کر ہوتی ہے ہر مین شریفین میں بندہ غلاف کعبہ کو پکرتا ہے ملتظم پہ کھڑا ہوتا ہے روتا ہے تو ایک کیفیت ہی اور ہوتی ہے آپ نے بات کی اسباب کی کہ کیوں نہیں جا پاتے ایک بنیادی جو بات ہے جس کی طرف توجہ دینا چاہو گی بہت سے صاحب استطاعت لوگ ہیں مگر تڑپ نہیں رکھتے آرزو نہیں رکھتے یاد رکھیں یہ ایمان کی علامت ہے کہ وہاں جانے کا سوچنا بار بار اور حاضری کی خواہش بھی کرنا دعا بھی کرنا اور اس کے لئے قدم بھی اٹھانا آپ گھر بیٹھے صرف کہتے نہیں گے کہ نہیں بلاوہ نہیں آرہا بھئی آپ بھی تو قدم بڑھائیں آپ اس کے لئے پاسپورٹ بنوائیں آپ اس کے لئے رابطہ کریں کسی سے اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو کیوں نہ جائے ایک مسلمان یہ تو ایک سبب ہے کہ تڑپ نہیں ہے آرزو نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی چیز نہیں کر رہا اسباب میں سے ایک یہ ہے وجوہات میں سے کہ تڑپ نہیں ہے اور دیگر اسباب پر نگاہ ڈال لی جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں مگر زادے راہ نہیں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک آپ نے دوسرے ملک جانا ہے اور اس کے لئے اسباب ظاہری جو ہیں ان کا ہونا ضروری ہے تو ہم جعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لئے اسباب پیدا فرمائے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو تڑپ رکھتے ہیں ضرور اللہ رب العزت غیب کے دروازوں سے ان کو عطا فرماتا ہے اور کوئی نہ کوئی صورت اور سبب بن جاتا ہے یعنی ظاہر یہ ہوا کہ پہلا جو اس پر ضروری بات ہے وہ تڑپ ہے جب تڑپ ہوگی تو اسباب بنانے والے اسباب بنانے والے ذات وہ ہے اور سبب بن جاتے ہیں آپ اپنے ذرائع نہ دیکھیں آپ اپنے وسائل نہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ دعا کچھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ہر سال بھی وہاں بلا سکتا ہے تو بار بار یہ خواہش کرنے بھی ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے کہ بھئی ہم نے جانا ہے اے اللہ ہمارے سبب بنا دے دو تین وجہات اس کو جلدی سے بتا رہی تھی بعض وقت والدین بزرگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کی وجہ سے بندہ نہیں جا پاتا بعض وقت بیٹیاں جوان ہیں تو لوگ سوئیتے ہیں کہ پہلے یہ فرض ادا کر لیں نہیں سبب بنتا ہے تو آپ ضرور جائیں آپ کو والا فریضہ تو ضرور انجام دیں بے شک کیا کہنا صحت و تندرستی کے ساتھ آپ یہ فرض انجام دیں تو کیا باتیں ساتھ ہی مبارک بات بھی دوں گی ان تمام کچھ نصیبوں کو کہ اس سال حج کے قرآن لازی میں جن کا نام آیا اللہ تعالیٰ آسانی آتا فرمائے اسی بات کے ساتھ بڑھوں گی صدرہ کی جانے صدرہ آپ جانتی ہیں ہم کے بعد فارسی ناتھ ہم پرگاہ پر شامل کرتے ہیں آج آپ کے آواز میں ہم ملانہ جامی رحمت اللہ علیہ کا کلام شامل کریں گے نسیمہ جانبِ بطرہاں گزرکن نسیمہ جانبِ بطرہاں گزرکن زے احوان محمد راہ برکن زے احوان محمد راہ برکن تُوئی ستالی آلم یام محمد تُوئی ستالی آلم یام محمد زیروے لطف سوے من نظر کن زیروے لطف سوے من نظر کن نسیمہ جانی بے بتہا خوزے کن ببری جان مستان درام جان فیدائے روزائے خیر بشر کن فیدائے روزائے خیر بشر کن نسیمہ جانی بے بتہا خوزے کن مشرف گرچ شد جامید لطف مشرف گرچ شد جامید لطف نسیمہ جانی بے بتہا خوزے کن نسیمہ جانی بے بتہا خوزے کن نسیمہ جانی بے بتہا خوزے کن بے بتہا خوزے کن سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت بخصورت اور بہت مشہور ناتم نے سننے کی سادہ تاصل کی اس کو سمجھنے کیلئے حیبار کی طرح بڑھوں گے یقینینا آپا کی جانب آپا میں یہ جاؤں گی کہ پہلے تو اگر ہم اس پر بات کریں کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کے سیرت و کردار کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بہت ان کی نزبت سے جو ایک بات مشہور ہے وہ ان کی تنہائی پسندی ہے اور صرف مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ دیگر صوفیہ کرام کے آن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلوت در انجمن والا معاملہ نظر آتا ہے اس پر کچھ اگر ہوت نہیں ڈال دیں آپ شکریہ سار بے شک آپ نے درست کہا کہ یہ تمام صوفیہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر درویشی پائی جاتی ہے ایک سوز اور ایک درد پایا جاتا ہے تو یہ سوز اور درد در حقیقت اس کی حقیقی سے آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے اتنے بیتاب اور اتنے بیچین رہتے ہیں کہ وہ ذکر میں ہر لمحہ رہتے ہیں ہر لمحہ اس کی یاد میں رہتے ہیں تو جب ہر لمحہ یاد میں رہتے ہیں تو ان کے باطنن ایک انجمن سجی رہتی ہے اب وہ ظاہراں تو مخلوق کے ساتھ ہوتے ہیں ظاہراں دنیا کے بھی کام کر رہے ہیں مگر باطنن وہ ہر وقت یادِ الہی میں گم ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ خلوت در انجمن کہ انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مگر در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ اس تعلق میں گم ہے اور ان کی خلوت جو ہے وہ انجمن بنی ہوتی ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی یاد میں یوں گم ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں عشقبار ہیں دل اس یاد میں گم ہے تو ظاہری آزا بھی اور لطائفِ باطنیاں بھی اس ذکر میں یوں لگے ہوتے ہیں کہ انجمن سجی ہوتی ہے اب ظاہراں خلوت ہے مگر در حقیقت ایک انجمن سجی ہے اور مولانا جامیر رحمت اللہ علیہ کردی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک حقیقی درد اور سوز پایا جاتا تھا اور آپ اس تدھائی کو پسند کرتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے مساہبین سے الگ ہو جاتے اور رات آپ کی زیادہ تر دعا میں اور مناجات میں گزرتی مراقبہ کیا کرتے فجر کی نماز کے بعد آپ جب تک سورج سوہ نیزے پر بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کسی سے نہیں ملتے تھے اور آپ اسی طرح سے خلوت نشی رہتے تھے اور اس کا اظہار آپ کی مسنوی سے ہوتا ہے جو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی اس پر لکھی اور اس سے ایک درد اور ایک سوز کا پتا چلتا ہے جو عشق کا حقیقی آپ کے اندر پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک بیگانگی دنیا سے پائی جاتی ہے جسے کسی نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی آپ کا کلام پہ اگر آ جائیں تو کچھ ترجمہ اگر آپ اس کا بیان کرتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت کلام مولانا جامی اور نسیمہ جانبے بتحہ گزر کن نسیمہ ہم اس ہوا کو کہتے ہیں جو تھنڈی آواز وہ کی چلتی ہے تو وہ اس کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں کہ جب تم جاؤ اس بتحہ کی وادی میں مکہ پاک اور مدینہ پاک میں جاؤ تو میرے حال سے میرے آقا کو خبر کر دینا میرے حال سے آگاہ کر دینا اس کی رودات سنا دینا سبحان اللہ پھر فرمایا کہ دونوں جہاں کے سلطان آپ ہی ہیں اے اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ مجھ پر ایک دفعہ نگاہ کرم ڈالیے آپ کی نظر کرم مجھ پر پڑ جائے تو میری زندگی سمر جائے پھر فرمایا کہ جان میری مشتاق ہے آپ کی مشتاق کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو مطلب ہے بیتاب ہے بے قرار ہے بے چین ہے میرے حقا شوق کی ایک انتہا پر ہے تو مجھے آقا کے روزہ اقدس پر میری یہ جان نصار ہو جائے قربان ہو جاؤں میں آپ پر پھر فرمایا کہ گرچہ آپ کے لطف سے میں تو محضوز ہو رہا ہوں مگر یہ جو لطف ہے یہ بار بار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے پھر زندگی کا لطف آ جائے آپ کی نگاہ کرم میں رہوں تو زندگی لگے بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت نات اور اتنی خوبصورت کی تشریح وضاحت بھی آپ نے فرمائی اسی بات کے ساتھ بڑھوں گی صدرہ کے جانے بہت صدرہ پرگرام کے لیے جو اور آپ نے انتخاب کیا ہے نات کا وہ پیش کر دیجئے روک لیتی ہے آپ کی نسبہ روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ چلتے ہیں آنے والے عذاب تلتے ہیں یہ کرم ہے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور وہ ہی بھرتے ہیں جو لیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھرتے ہیں جو لیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بھرتے 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 ہیں سہر دیکھیں اور اس کے دوسرے مجھے میں آتا ہے کہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے عذاب تلتے ہیں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا مَا کَانَ اللَّهُ لَيُعْذِبُوا وَأَنْتَفِهِمْ محبوب آپ کی وجہ سے آپ کی امت پر عذاب نہیں آتا تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کفر سے بچے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا تیر ہے جو زمانے کا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں تو ان کی یہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ہمیں بچا لیا حالتِ کفر میں جانے سے پھر اور آگے بڑھیں تو زمانے کی جتنی سختیاں ہیں آپ دیکھیں وہ جسمانی ہیں وہ آسابی ہیں وہ ذینی ہیں وہ مالی ہیں وہ بدنی ہیں وہ روحانی ہیں جتنی بھی سختیاں ہیں آپ بچنا چاہتے ہیں طریقہ ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر سوالی بن کے بیٹھ جاؤں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس در سے جوڑی کے بیٹھ جاؤں وہاں سے عطا کیا جاتا ہے اور آزمائشوں سے بندہ یوں نکلتا ہے کہ نوازشوں میں آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو ایک تو ظاہراً زمانے کی سختیاں پھر آپ دیکھیں تو شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے انسان کے ہر وقت اس کو بہکانے میں لگا ہوا ہے پھر نفس کی خواہشیں تو ان سب سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بار بار ان کو پکارنا اور در اقدس پر اس چوکٹ پر بیٹھے رہنا پھر جب اب بات ہو رہی ہے عذاب کی تو آپ دیکھیں تو اللہ حرب العزت نے مختلف اقوام پر ان کی نافرمانیوں کے سبب مختلف عذاب اتارے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر امتوں پر عذاب آیا اور اسی وجہ سے تباہ و برباد بھی ہوئی قوم عادو سمود کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں شکلیں مسخ ہو جاتی تھی بندروں جیسی ہو گئی کسی پر وہ طوفان آیا بعد و بارہ کہ آباؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹھا کہاں کوئی شالی اور اس طاقت میں تھے اور اپنے آپ کو اتنے طاقتور سمجھتے تھے ہم سے زیادہ کون ہے اور نام و نشان نہ رہا تو اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ کر دیا ہم نا فرمانیاں بھی کرتے ہیں توبہ کے دروازے کھنے ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھنے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی امت ہے تو ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہم بہت سی آدمائشوں اور عذاب سے بچے ہیں خاص نبی کی امت پر خاص نظر اور یقین ان کے نزبت سے ہم بخش دیے جائیں گے انشاءاللہ جی آپ کی جانے بڑھوں گی صدرہ اور ایک اور ناد پرگرامیں پیش کر دیجئے کوئی صلیقہ ہے آرزو کا کوئی صلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا یہ سب تمہارا کرم ہے آتا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا عمل کے میری اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بس ان کی نسبت رہے ہیں میرا تو بس آسرا یہ ہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا اور عطا کیا مجھ کو درد مجھ کو درد کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت مجھ کو درد میں سے کرم کے کہاں تھا قابل میں سے کرم کے کہاں تھا قابل ہزار حضور کی پرد پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آتا ہے اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگے تم ہی دوگے تم ہی دوگے کیونکہ تمہارے درد سے ہلو لگی ہے سب تمہارا کرم آقا کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں تو آپا یہی بات ہے نا کہ جب اس در سے مانگتے ہیں اس در کے وسیلے سے بھی مانگتے ہیں تو یقیناً مل ہی جاتا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت اللہ العالمین بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خزانوں کے قاسم ہیں تو وہ اللہ کے خزانوں کے قاسم جب نوازنے پر آ جاتے ہیں تو مانگتہ شہان وقت کو حقیق سمجھنے لگ جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام نظر کرم سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ کی تجلی وجد میں آ جاتی ہے اور وہ جو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نحمت بانٹا جسم تو وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا تو حضور نظر کرم ڈال دیتے ہیں تو اللہ رب العزت لہو کلم پر لکھی تقدیر بدل ڈالتے ہیں کہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں بس ایک کام سیکھ لیں وہ ہے در اقدس سے لگ جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سوالی بن جاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا اور ایمان مانگیں محبت مانگیں خشیت مانگیں راتوں کی مناجات مانگیں وہ مطاع ایمان مانگیں جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور روزِ محشر بھی ہے سرخرو کر دے گی ہم آپ نے آقاز میں بھی یہ کہا تھا کہ تڑپ کو شو کرنا ضروری ہے تڑپ کو بتانا ضروری ہے اس بارگاہ میں یہاں بھی آپ نے ہمیں یہی بتایا کہ ایک قدم ہمیں بڑھانا ہے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں آپ ظاہری بھی دیکھیں تو بچہ روتا ہے تو اس کو غزا ملتی ہے خوراک ملتی ہے تو ایسا ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کے روتے ہیں تڑپتے ہیں تو اللہ رب العزت کا کرم جوش پر آتا ہے آپ دیکھیں سمندر میں جوش اٹھتا ہے تو وہ موج اتنی بلندی پر جاتی ہے پھر واپس آکے اس سمندر میں ملتی ہے تو اسی طرح بندہ جب تڑپتا ہے بیتاب ہوتا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ اس محبت میں تڑپ رہا ہے کوئی دنیا کا لالت اور غرض نہیں ہے اور جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں جو آپ کے عاشق ہیں وہ تو دل بیتاب رکھتے ہیں تو یہی دل بیتاب ان کی علامت بھی ہے اور یہ اس محبت کا تقاضی بھی ہے کیا بات ہے آپ بہت خوبصورت نشست ہر بار کی طرح آج بھی رہی بہت کچھ میں نے بھی سیکھا میرے ناظرین نے بھی سیکھا بہت سی دعائیں آپ کے لئے آپ کے لئے بہت سی دعائیں صدرہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت حتف فرمائے اور یوں ہی خوبصورت اور میاری کلاموں کا آپ انتخاب کرتی رہیں تو جی ناظرین پرگرام کا اختتام ان اشارتے کر رہے ہوں کہ لوگ ناظر ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے لوگ ناظر ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے یعنی عرباب خرد ماہ مبین تک پہنچے یعنی عرباب خرد ماہ مبین تک پہنچے لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم ارش برین تک پہنچے میرے آقا کے قدم ارش برین تک پہنچے تو ناظرین یہ تھا میرے آج کا پرگرام آج کی اس پرگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ تو بس یہیں تک انشاءاللہ نئے پرگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئی ناتوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گے پرگرام کے اختتام حضرت معمول ناتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی کرنی کی صادت حاصل کریں گے شکرہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھائیے گا میری جانب بھی ہو ایک نگاہی کروں میری جانب بھی ہو ایک نگاہی کروں اے شفی الورا آتا بھل انبیاء اے شفی الورا آتا بھل انبیاء آپ نور اعظر آپ شم میں حرم آپ شم میں حرم آپ شم ستو خاتہ بھل انبیاء آپ شم ستو خاتہ بھل انبیاء اے جمین وشیوں اے مال آپ ہے صاحبی جو دو اپری کرن اے رسول خدا آتا بھل انبیاء اے رسول خدا اے رسول خدا اے اللہ اے لاتا بھل انبیاء اے مال اے ص sistemas اے اللہ مہم راہ موسیقی موسیقی